ہالوہ ویلکم ملتی اتو امار حاضروں آپ سبی کے سامنے انجیٹیمنٹ نیوز کے ساتھ بات کریں گے آپ سارا علی خان اور وکی کوشل کے بارے میں درستان دونوں کی فلم کا ٹائٹل آگیا ہے لیکن ٹائٹل ہے کیا وہ بتاتے ہیں وکی کوشل سارا علی خان پہلی بار بڑے پردے پر ایک ساتھ نظر آئیں گے ان کی فلم کا ٹائٹل بھی آخر کار سامنے آئی گیا بدبار کو جیو سٹوڈیوز نے اپنے آنے والی فلم ویب سیریز کے لائن اپ کا اعلان کیا ہے سٹوڈیو نے اپنی اپکمنگ پروجیکٹ کی کچھ جھلکیاں شیئر کی ہیں اور اس میں سہیوں سے وکی سارا کی فلمیں بھی شامل ہیں اور وکی کوشل سارا علی خان کے اپکمنگ فلم کا نام ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے رکھا گیا ہے یہ لکشمن اٹھے کر دوارہ آبھرت ہے اور اسے ایک رومنٹک کومیڈی بتایا گیا ہے یہ ٹائٹل 1956 کے اپراد فریلر CID کے بشہور گانے ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے کی سندرب میں ہے جانی وکر پر فلم آئی گئی اس فلم کو محمد رفی گیتا ذات نے گانا گایا تھا اور گانے کو لکھا ہے مزرو سلطانپوری نے میوزک دیا اوپین ایر نے فلم کے شوٹنگ ختم کرنے کے بعد سارا نے ٹیم کے پرتی آبھار ویکٹ کرتے ہوئے ایک ہاردک نوٹ بھی لکھا تھا انہوں نے لکھا وشواس نہیں ہو رہا ہمیشہ مجھے بہتر کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ انہوں نے وکی کے ساتھ کچھ کام کرنے کہ آپ نے انوباف کو بھی شیئر کرتے ہوئے لکھا سیٹ پر آپ کے ساتھ وکی کاشل ہر دن ایک دھماکہ کر رہا ہے پنجابی گانے کے علاوہ جو آند لینے سے جو پنجابی گانے ہوں کا آند لینے سے لے کر صوبہ کی ڈرائیو چائے کے کب تک سب کچھ بہت اچھا تھا اور وکی کاشل کے بارے میں آگے بتایا گیا ہے کہ سارا نے کیپشن میں لکھا ہے کہ اس جرنی کو اتنا یادگار بنانے کے لیے دھنیباد آپ سب ہی ایک ٹیلنٹیڈ ایکٹر ہیں میرے لیے کسی گپٹ سے کم نہیں ہے میں بہت بھاگش آلی ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ سکرین سپیش شیئر کرنے اور آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا یہ تمام باتیں کیپشن میں سارا لکھان نے لکھی انہوں نے سب ہی کو دھنیباد کیا ہے اور اگر فلم کی بات کی جائے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ رومیٹک کومیڈی ہے تو فلم سے کافی امیدیں ہیں دیکھنا ہوگا کہ اگر سارا لکھان اس مووی میں وکی کاشل کے ساتھ میں آتی ہے تو ان کی جوڑی کو کیسا رسپونس بلتا ہے ان کی فلم کو کیسا رسپونس بلتا ہے کیونکہ دونوں کو ساتھ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہے ایسے میں اگر یہ جوڑی ساتھ میں آتی ہے